42 سال کا شہاں جان شیخ راججے میں ٹی ایم سی کی سرکار آنے سے پہلے تک سی پی ایم کے ساتھ تھا شیخ شہاں جان کی کمائی کی کہانی صرف اتنی نہیں ہے شہاں جان شیخ نے پنچائے چنو میں اپنی سمپتی کا بیورہ دیا تھا اس کے مطابق شیخ کے پاس 17 کارے ہیں 43 بیگہ زمین ہیں اور 2 کروڑ روپے سے عدد کے گہنیں اس کے پاس ہیں اتنی نہیں بینک خاتوں میں قریب 2 کروڑ روپے بھی جمع ہیں سوچئے جو شہاں جان شیخ ہر روز پچپن لاکھ روپے کمارا تھا اس نے اپنی وارشک آمدنی 20 لاکھ روپے دکھائی تھی پشی منگال کے سندیش خالی کے بعد اب بات کرتے ہیں شملہ کی جہاں آج کا تاپمان ماتر 15 ڈگری سیلسیس تھا لیکن وہاں کا راجنیتک تاپمان بہت زیادہ تھا اس کی وطپش ڈلی اور بینگلورو تک دیکھی گئی حالات یہ رہے کہ دوہزار بائیس کے دسمبر میں دھوم دھام سے سی ام بنے سکھ بندر سنگھ سکھو کی کرسی خطرے میں آگئی اور یہ خطرہ بڑا ہے ہمارچل میں سکھو کے ودھائکوں کی کانگریس شوڑو یاترہ سے ویسے راہل گاندی دیش بھر میں گھوم گھوم کر بھارت جوڑو نیائے یاترہ کر رہے ہیں لیکن ہمارچل پردیش میں کانگریس کے باڑیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے سی ام سکھو ان پر اتنا انیائے کر رہے ہیں کہ کچھ منتری سرکار چھوڑو اور کچھ ویدھائک کانگریس چھوڑو یاترہ پر نکل چکے ہیں کل راجی سبح چناؤں میں کانگریس کے چھے ویدھائکوں کی طرف سے کروس ووٹنگ کے بعد ہمارچل پردیش میں سکھو کی کرسی پر سنکٹ بڑھ گیا ہر گزرتے پل کے ساتھ یہ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ سنکٹ کیوں ہوا اور اب کانگریس کے پاس سرکار بچانی کے لئے کیا وکلپ ہے اس پر ہم نے ستہ کی ایک کنجی تیار کی ہے جس میں ہمارچل پردیش میں ستہ سنکٹ کے ہر سوال کا جواب ہے لیکن اس سے پہلے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہمارچل پردیش میں کیا کچھ ہوا اس پر ساتھ بڑے اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں پہلا سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارچل پردیش کے سی ام سکو بندر سنگھ سکو نے اس طیفے سے انکار کیا ہے دوسرا کانگریس سرکار میں منطری وکرمہ دتی سنگھ نے استیفہ دے دیا تیسرا سوتروں کے مطابق وکرمہ دتی سنگھ نے کہا ہے کہ رات تک سی ام نہیں بتلے گئے تو سرکار گرا دیں گے چوتھا سی ام سکو نے دعویٰ کیا کہ کچھ ویدھائک ناراض ہیں لیکن سرکار کو خطرہ نہیں ہے پانچ وائد سب کے بیچ آج ہمارچل پردیش سرکار نے بجٹ پاس کرا لیا چھٹا بجٹ پاس کرانے سے پہلے بی جے پی کے پندھرہ ویدھائکوں کو سسپینڈ کر دیا گیا دس ویدھائکوں نے ووق آؤٹ کیا اور ساتھویں پریانکا گاندھی نے کہا کہ ہمارچل کے ادھیکار کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سب کے بیچ کانگریس کے جن چھ باگی ویدھائکوں نے راج سبہ چناؤں میں کروس ووٹنگ کی تھی وہ پنچکولا میں ہیں تین نردلی ویدھائک بھی وہی ہیں یعنی سرکار گرانے کے لیے ضروری نو ویدھائک شملہ سے باہر ہیں یہ ویدھائک سپیشل ہیلیکاپٹر سے آج شملہ سے ہریانہ کے پنچکولا پہنچے پنچکولا کے سٹیڈیم میں یہ ویدھائک اپنے خاص ہیلیکاپٹر سے ایسے اترے جیسے کسی فلم یا ویب سیریز کی شوٹنگ ہو رہی ہو وہاں پہلے سے ہی گانیاں تیار تھیں باگی ویدھائک ان گانیوں میں سوار ہو کر وہاں سے ہوتل چلے گئے اب جو پکچر ہے وہ کلیر ابھی تک نہیں ہو پائی ہے کہ یہ ویدھائک یہی رہیں گے ایس بیچ کانگریس کے کرائیسس منیجر شملہ میں بیٹھک کر رہے ہیں اس سمسیہ کے سمدھان کیسے نکالا جائے اس میں لگے ہوئے ہیں سی ایم سکھو نے بھی ان سے ملاقات کی ہے کانگریس ہمارچر پردیش میں پارٹی میں بغاوت کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرارہی ہے کانگریس کے راجے صبح امیدوار کے ہار جانے کے بعد بھی سی ایم سکھو میڈیا کے سامنے کانفیڈنٹ دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرکار پر کوئی خطرہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایوکرمہ دیتے سنگھ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور انہوں نے ان سے بات کی ہے ٹی وی نائن بھات ورش سے ایکسکلوزیب باتچیت میں سی ایم سکھو نے کئی بڑے دعوے کیے ایک بار سنیے انہوں نے کیا کیا کہا کیا ہو گیا ایک دم سے آپ کے جو بہومت میں آپ تھے کچھ بدھائکوں نے کروس ووٹنگ کر دی راجعہ سبہ سے اور ایوشواس جتانی کی بات آگئی آپ تک نہیں ایوشواس کی نہیں ہے مجورٹی بدھائک ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہے لیکن کسی کارنبانش کوئی منتری بننا چاہتا تھا کوئی کچھ بننا چاہتا تھا اس کارنبانش انہوں نے گصے میں راجعہ سبہ کے خلاب بوٹنگ کی اس کے بعد ان کی کسی بدھائکوں کے فون بھی آئے چاہتا تھا لیکن سدن کی کاربائی تو لگتا ہے یہ سب چیزیں چاہتا ہے سوچی سمجھی رانیتی کے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے پرلوبن دے کر کی ہے لیکن آج ان کو اپنا سٹنٹھ دکھانی چاہتے تھے نا آج ان نو بدھائکوں کو بھی آنا چاہتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے بدھائکوں کے ساتھ جو بھار چی کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مجورٹی تھی تو مجورٹی تھی تو نو بدھائک تو نہیں نشکا سی تھے نا ایک بدھائک نے معافی بھی مانگی ہے ایک بدھائک نے معافی بھی مانگی ہے کہ میں کانگریس پارٹی کے چناب چین پر جیت کر آیا ہوں لیکن جس پرکار کی رانیتی کھیل ہمارچل پردیش میں کھیلا گیا اس پرکار کا رانیتی ہمارچل پردیش کے لوگوں کو پسند نہیں ہے تو سیم سکھو بھلے ہی کانفیڈنٹ دیکھنے کی کوشش کریں لیکن نمبر ان کے پکش میں کہہ سکتے ہیں بھی یا نہیں بھی کانگریس پارٹی کو کانگریس سرکار کو کانگریس سرکار کو ستہ میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے یہ یہ میں کہنا چاہتے ہیں سر سکتا پریورتن ہونے جا رہا ہے مانے ہمارچل میں کچھ ایسا ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارچل اس دشا میں آگے بڑھا ہے ہمارچل پردیش کا مقی منتری رہا جس کی وجہ سے یہ سرکار بنی پردیش کے اندر اس کو اس کے لیے اس کی مورتی لگانے کے لیے دو گھر زمین ان کو مارل روڈ کے اوپر نہیں ملی نمبر جو ہے ابھی بھی جو ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے ابھی بھی کیونکہ ابھی جو انٹی ڈیفیکشن لاؤ جو اٹریکٹ کرتا ہے اگر چھے آدمیوں کی شنکھیا کم بھی کر دی جائے تو چالیس میں سے چوتیس بچتے ہیں وہاں پچیس ہے سباوک ہے کہ جب کانگریس پارٹی یہاں ان کی سرکار ہے اور ان کی سرکار کے برے حال ہے ان کی سرکار سے ان کے ویدائی کی ناکش ہے اور ان کی کاریہ شالی سے ہی جنتہ تھانگ ہے تو یہ تو ہونا ہی تھا انتظار چودہ مہینے تک کر کے دیکھا کہ سرکار میں کچھ نہیں ہو پا رہا وکاس بھی تھم گیا وائدے بھی پورے نہیں ہو پا رہے تو سباوک ہے کہ جنتہ کا آکروش یہ کانگریس کے نیتاؤں نے دیکھا کہ اب کانگریس کو پوری طرح سے جنتہ نکارنے والی ہے تب کانگریس کے اندر یہ قطیبتیاں شروع ہوئی مجورٹی کانگریس کی ساروں نے دیکھی مجورٹی کے اوپر کانگریس والوں نے ووٹ کیا اب وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں یہ جو پولٹکس ہے وہ اس کا اتر وہ دیں گے اب جب اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے تو سوال ہے کہ کانگریس کے پاس وکلپ کیا ہے کانگریس کے تین بڑے نیتا شملہ میں موجود ہیں کرناٹک کے ڈپٹی سی ایم ڈی کے شفکمار بھوپیندر ہڈا اور بھوپیش بھگیل ان تینوں کو کرائسس منیجمنٹ کا کام دیا گیا ہے ایسے میں سوال ہے کہ ہمانچر پردیش میں کانگریس کی سرکار بچے گی کیسے اس کے تین وکلپ ہو سکتے ہیں پہلا وکلپ سی ایم سکھو سے استیفہ لیا جائے نیا سی ایم بنے دوسرا وکلپ باغی ویدھائکوں کو منع لیا جائے اور تیسرا وکلپ سب ہی چھ باغیوں کی صدستہ ختم کی جائے ویدھائکوں کی سنکھیہ باسٹ ہو جائے گی اور بہومت کا آنکڑا بتیس ہو جائے گا کانگریس کے پاس چونتیس ویدھائک رہیں گے سرکار بچ جائے گی اس سب کے بیچ بجٹ ست کے دونان انپسٹھت رہنے اور ویپ کا اولنگھن کرنے کے آروپ میں سپیکر نے کانگریس کے چھ باغی ویدھائکوں کو نوٹس جاری کیا ہے ان سے کارن پوچھے گئے ہیں کہ آپ ویپ کا اولنگھن کر کے صدن سے گیر موجود کیوں ہیں یعنی کانگریس تیسرے وکلپ کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر نئے سی ایم کو چننے کی نوبت آئی تو اس ریس میں کون آگے ہوگا تین لوگوں کے نام تیزی سے اس میں چل رہے ہیں پہلا نام مکیش اگنیہتری کا ہے دوسرا نام ہے کلدیپ راٹھوڑ کا اور تیسرا نام ہے دھنی رام شانڈل کا مکیش اگنیہتری بھرامن ہے اگر وہ سی ایم بنے تو بغاوت کرنے والے وکرمہ دیتے ڈپٹی سی ایم بن سکتے ہیں کلدیپ راٹھوڑ راجپوتھ ہیں جبکہ دھنی رام شانڈل انسوچت جاتی سے آتے ہیں اب سوال ہے کہ بی جے پی کے پچیس کے مقابلے چالیس سیٹ جیتنے والی کانگریس اپنی پارٹی کو ایک جوٹ کیوں نہیں رکھ پائے گی سمسیہ کہاں پر ہوئی اس کے پیچھے پانچ وجہ بتائی جاری ہے پہلی وجہ سکبندر سککو سرکار اور سنگٹھن کو ساتھ لے کر نہیں چل پائے دوسری وجہ ویدھائکوں کے ساتھ سمواد نا کے برابر رہا تیسری وجہ پہلے کبھی منتری نہیں رہے سرکار چلانے کا نبھب نہیں تھا چوتھی وجہ ویربھدر پریوار سے شروعات سے ہی چھتیس کا آنکڑا رہا پانچی وجہ چناوی وعدوں کو صحیح طریقے سے لاغو نہیں کر پا رہے ہیں اس سب کے بیچ سوال یہ کہ جب راہل گاندھی پورے دیش کو جوڑنے کے لیے اتنی بڑی یاترہ کر رہے ہیں اس دوران ان کی اپنی پارٹی میں کانگریس چھوڑو یاترہ کیوں شروع ہو گئی ٹی وی نائن بھاتفرش کے کانکلیف ستہ سمیلن میں ہم نے یہ سوال گرہ منتری امیر شاہ سے بھی پوچھا امیر شاہ کا دعویٰ ہے کہ پوری کانگریس پارٹی میں ہی بکھراو ہے نہ کانگریس خود کو سمحال پاری ہے اور نہ ہی گٹھ بندن کو جبکہ کانگریس ادھیہت ملکہ آجن خرگے کا آروپ ہے کہ بی جے پی چنو ہی سرکاروں کو توڑتی ہم ہمارچل کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کوئی رن نیتی کا حصہ ہے نہیں اس میں کوئی رن نیتی نہیں ہے وہ پوری کانگریس میں بکھراو ہے پوری انڈیا گٹھ بندن میں بکھراو ہے وہ اپنے کنبے کو بھی ٹھیک نہیں رکھ سکتے میں نہیں مانتا اس میں ویروڈیوں کی کوئی بڑی کلہ کالیگری ہے ان کا یہ آروپ ہے کہ ان کے ویدھائکوں کو ہریانا پولیس اور سی آر پی ایف نے ایسکورٹ کر کے کڈناپ کر لیا ہے ایسا ہے متدان ویدان صفحہ کے اندر ہوا ہے اسیملی چل رہی ہے کوئی کیسے کڈناپ کر پائے گیا کیا بچکانہ بات کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح سے لوگ راد نیتی کر رہے ہیں آپ کے وارٹ چلے گئے آپ کے ویدھائک چلے گئے اور آپ کو معلوم بھی نہیں